اگر ہم اس کے اوپر کی طرف تو اس شہر کے علاقے سے باہر نکل سکتے ہیں دریاں میں پولیس وغیرہ کبھی خطرہ نہیں ہوگا میں نے کہا پہلے چل کر ناشتہ بناتے ہیں یہ باتیں بعد میں کریں گے کمرے کے پیچھے درختوں میں ساتھ ساتھ بنے ہوئے باثروم اور کچن تھے باثروم میں پانی بھی آ رہا تھا کچن میں گیس کا سلنڈر بھی بڑھا ہوا تھا ایک ریفریجریٹر بھی تھا جس میں دودھ کے ڈبوں کے علاوہ کھانے پینے کی تقریبا ساری چیزیں موجود تھی کچھ ضروری برطن بھی گیس کے چولے کے پاس میز پر پڑے تھے ہم نے مل کر ناشتہ بنایا کافی بنائی اور وہیں کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کیا وہاں کھانے پینے کا سامان دیکھ کر مجھے ایسے لگا تھا جیسے اس عورت نے یہاں ہمارے دیر تک رہنے کا انتظام کر رکھا ہے مادفی نے جاتے وقت ہمیں تعقید کی تھی کہ ہم بلا ضرورت مکان سے باہر نہ نکلیں اور اگر نکلنا ضروری بھی ہو تو مکان کے قریب قریب ہی رہیں ہمیں کہاں جانا تھا ناشتہ کرنے کے بعد کافی کے اقب میں اونچی جھاڑیوں کی اوٹ میں لوہی کی گرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور وہاں سے فرار کے منصوبوں پر غور کرنے لگے دوپہر کو ہم نے کچن میں انڈے وغیرہ بنا کر کھانا کھایا اس کے بعد ہم کمرے میں ہی بڑھے رہے تیسرے پہر چائے بنا کر پی اور پانچ دس منٹ کارٹیج کے پیچھے درختوں میں ٹہلتے اور باتیں کرتے رہے ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مادوی ایمبولنس لے کر آگئی اس وقت ہم کمرے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے مادوی نے آتے ہی پہلے یہ بات پوچھی کہ تم لوگ کارٹیج سے باہر تو نہیں نکلے میں نے کہا ایک گھنٹہ پہلے تھوڑی دیر درختوں میں ضرور ٹہلتے رہے تھے مادوی نے کمرے کی کھڑکی کا پردہ گراتے ہوئے کہا اب یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا پولیس کے ساتھ اب ملٹری انٹیلیجنس بھی تمہاری تلاش میں نکل آئی ہے پورے شہر کی ناکابندی کر دی گئی ہے میں نے بڑا اچھا کیا جو رات تمہیں وہاں سے نکال کر لے آئے ہوں میری ایمبولنس کی پولیس نے تین جگہوں پر تلاشی لی ہے میں نے مادوی سے پوچھا پھر اب تم نے کیا سوچا ہے مادوی نے سگرٹ سلگا کر کہا وہ کیپٹن جمشید کے پاس ہی لوہے کی گھرسی پر بیٹھی تھی کہنے لگی میں نے تو یہی سوچا ہے کہ تم دریا کے ذریعے یہاں سے نکال دوں مگر معلوم ہوا ہے کہ دریا بھی محفوظ نہیں رہا کوسٹ گارڈ کی گشتیاں دریا میں بھی گشت لگاتی پھرتی ہیں کیپٹن جمشید بولا لیکن ان حالات میں یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے مادوی نے کہا اس سے بہتر دوسری کوئی جگہ میری نظروں میں نہیں ہے تمہیں صرف اتنی احتیاط کرنی ہوگی کہ دن کے وقت کمرے سے باہر نہ نکلو رات کو بھی چوکس ہو کر باہر نکلنا خفیہ پولیس کے آدمی کسی بھی بھیس میں یہاں نمودار ہو سکتے ہیں میں نے کیپٹن جمشید کی بات کو دہراتے ہوئے کہا میڈم میری رائے ہے کہ ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے مادوی نے کہا تمہیں کم از کم دو دن تو یہاں ضرور رکنا پڑے گا اس دوران مجھے یقین ہے کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مادوی ایمبولنس لے کر چلی گئی اس کے جانے کے بعد کیپٹن جمشید کہنے لگا بھائی اس عورت کے بارے میں ہم نے غلط سوچا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نیک نیت عورت ہے اور واقعی جہاں سے فرار ہونے میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہے میں بھی اب اسی لائن پر سوچنے لگا تھا مادوی کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کس طرح وہاں سے نکال کر ہیدر آباد کی طرف روانہ کر دیا جائے رات کو ہم نے مادوی کی ہدایت کے مطابق کسی کمرے کی بطی روشن نہ کی جس کمرے میں ہم سوتے تھے اس میں ایک موبطی روشن کر کے زمین پر کونے میں لگا دی تھی کھانا بھی ہم نے موبطی کی روشنی میں ہی پکا کر کچن میں بیٹھ کر کھایا اور پھر کمرے میں آ کر بستروں پر ویٹھ کر باتیں کرنے لگے کارٹیج کے سامنے والے دربازے پر مادوی تالہ ڈال گئی تھی اگر اس طرف سے کوئی آدمی آ کر دیکھے تو اسے یہی لگتا کہ کارٹیج خالی پڑا ہے اور یہاں کوئی نہیں رہتا رات کو اگر ہمیں باہر جانے کی ضرورت پڑتی تو ہم کمرے کی اقوی کھڑکی میں سے باہر جاتے اور اسی کھڑکی سے انتراجاتے ہمیں اس ویران کارٹیج میں یہ دوسری رات تھی ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے جب رات کیری ہو گئی اور ہمیں بھی نیند آنے لگی تو موبتی بجھا کر ہم اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا جس کی وجہ سے مچھر بھی نہیں کارتے تھے اور کمرے میں گرمی اور حبس بھی محسوس نہیں ہوتا تھا میرا ذہن ہر قسم کے خیالات کی آماجگہ بنا ہوا تھا مجھے کیپٹن جمشید کو وہاں سے نکال کر انڈیا کا بارڈر کرا کر پاکستان میں داخل کرنا تھا اور خود واپس کشمیر کے محاذ پر بھی جانا تھا وہاں سے انڈیا کا بارڈر بہت دور تھا راستے میں کسی بھی جگہ پولیس اور خفیہ پولیس ذرا سا شبہ ہونے پر ہمیں دبودھ سکتی تھی میں انہی خیالات میں علچہ ہوا تھا میری نیند غائب تھی مجھے کیپٹن جمشید کے ہلکے ہلکے خراتوں کی آواز آئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کا یہ غازی مجاہد آرام کی نیند سو رہا ہے بھارتی فیرونوں نے نا جانے کتنی راتیں اسے ٹورچر کر کے جگہے رکھا تھا باہر کی فضاء پر گہری خاموشی تاری تھی میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا مجھ پر ابھی ہلکے ہلکی غنود کی تاری ہونے لگی تھی کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا یہ کسی آدمی کی آواز تھی جو کچھ فاصلے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا پھر دو تین آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں لگتا تھا کہ یہ لوگ باتیں کرتے کارٹیج کی طرف آ رہے ہیں میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سرحانے کے نیچے سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا کیپٹن جمشید کو میٹھی نیند سے جگانے کو میرا دل نہ چاہا میرے کان باہر سے آتی آوازوں پر لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے اپنی زبان میں دوسرے کو کچھ کہا یہ شاید تلگو زبان تھی کیونکہ آنترہ پردیش میں تلگو زبان ہی بولی جاتی ہے تمیل زبان زوبا تمیل نادو میں بولی جاتی ہے میں سمجھنا سکا کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دروازے پر لگے ہوئے تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کیپٹن جمشید کو جگایا وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور کچھ بولنے لگا تھا کہ میں نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا باہر والے آدمی تالے کی مختلف چابیاں لگا رہے تھے مگر تالہ نہیں کھولیا تھا میں نے اپنے سرحانے کے نیچے سے ریولور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور ہم تیزی سے دروازے کی دونوں جانب اسی طرح کھڑے ہو گئے کہ اگر تالہ کھل گیا اور جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوا اس کو وہیں دبوچ لیا جائے باہر خاموشی چھا گئی دونوں نے آپس میں کچھ بات کی اور پھر ان کے قدموں کے واپس چانے کی کچھ آواز آئے وہ واپس چلے گئے تھے جب قدموں کی آواز دور چلی گئی تو کیپٹن چمشید نے آہستہ سکھا یہ خفیہ پولیس کے آدمی ہی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمارے ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے یہ کوئی چور ڈاکو اور گھر کو خالی دیکھ کر چوری کرنے آئے ہو کیپٹن نے کہا چور ہوتے تو تالہ توڑ دیتے یہ چور نہیں تھے یقینا خفیہ پولیس کے آدمی تھے میں نے کہا خفیہ پولیس والے بھی تالہ توڑ سکتے تھے یہ واپس کیوں چلے گئے ہیں کیپٹن چمشید بولا بھائی جی یہ جگہ ہمیں بدل دینی چاہیے کوئی پتہ نہیں یہاں پولیس کب چھا بمارنے آ جائے کیپٹن کا خیال درست تھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا میں نے اسے کہا یہاں سے اسی وقت باہر نکل کر درختوں میں چھپ جاتے ہیں یہاں خطرہ ہے ہم اس وقت کمرے کی کھڑکی میں سے دوسری طرف نکل گئے اندھیری رات تھی ہم درختوں میں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے اگر کوئی آدمی مکان کے دروازی کی طرف جاتا تو ہمیں نظر آ سکتا تھا میرے پاس ریوالور تھا کیپٹن چمشید کچن میں سے ایک عام چاکو لے آیا تھا درختوں کے نیچے ہمیں مچھروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا مگر ہم وہی بیٹھ رہے اور مچھروں کو بھی مارتے رہے جب ہمیں وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا اور کارٹس کی طرف کوئی نہ آیا تو جمشید نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اب نہیں آئیں گے ہمیں کمرے میں چلے جانا چاہیے میں نے بھی سوچا کہ اگر یہ خفیہ پولیس کے آدمی ہوتے تو اب تک پولیس کو بتا چکے ہوتے اور پولیس وہاں پہنچ جاتی یہ کوئی چور اچکے تھے مکان کا تعلہ نہ کھل سکا تو انہوں نے چوری کرنے کا ارادہ بدل لیا اور سے لگئے میں نے کیپٹن جمشید سے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دیر اور بیٹھ رہنا چاہیے کیپٹن جمشید نے کوئی اعتراض نہ کیا اور ہم درختوں کی اوٹ میں خاموشی سے بیٹھ رہے اتنے میں ہمیں کچھ فاصل ہے پر انسانوں کے سائے مکان کی طرف پڑھتے نظر آئے میں نے کیپٹن جمشید کو وہ انسانی سائے دکھائے وہ بھی غور کرنے لگا یہ تین انسان تھے جو جھک کر بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے مکان کی طرف آ رہے تھے ان کا اور ہمارا فاصلہ بیس بچیس قدموں کا ہوگا تین آدمی دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ساتھ ہی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے وہ ہتھوڑی سے تالہ توڑ رہے ہیں تالہ ٹوٹ گیا تو دو آدمی اندر تاخل ہو گئے اور ایک آدمی باہر ہی کھڑا رہا کیپٹن جمشید آہستہ سے بولا مجھے تو یہ چور لگتے ہیں میں نے ان لوگوں کو اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی مجھے ان کی پولیس کی وردی نظر نہیں آئی تھی اور ان میں سے کسی کے پاس بندوق یا رائفل بھی نہیں تھی میں نے جمشید کو مشورہ دیا کہ ہمیں ان لوگوں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہئے اگر تو یہ کچھ سامان بغیرہ لے کر باہر آئے تو ان کا چور ہونا ثابت ہو جائے گا باہر جو آدمی پہرے پر کھڑا تھا اس کے پاس بھی اندھیرے میں کوئی بندوق وغیرہ دکھائی نہیں دے رہی تھی بندوق یا رائفل ہوتی تو اندھیرے میں بھی اس کا تھندلا سخا کا نظر آ سکتا تھا دس پندر منٹ کے بعد جو آدمی اندر گئے تھے وہ بھی باہر آ گئے انہوں نے ایک ہی گچھٹی اٹھا رکھی تھی باہر آتے ہی تینوں آدمی دوڑ پڑے اور دیکھتے دیکھتے رات کے اندھیرے میں ہماری نظروں سے اوچھل ہو گئے ہم بھی اٹھے اور تیز تیز چلتے مکان میں داخل ہو گئے میں نے ماچس جلا کر دیکھا پہلے کمرے میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا لکڑی کے خالی کھوکے وغیرہ تھے جو ویسے کے ویسے فرش پر ادھر ادھر پڑے تھے ہم دوسرے کمرے میں آ گئے میں نے یہاں مومتی روشن کر کے دیکھا تو دونوں پلنگوں کے بستر غائب تھے وہاں بستروں کا سوا اور کچھ نہیں تھا ہم کچھن میں گئے وہاں مومتی جلا کر دیکھا کچھن کا تقریباً سارا سامان غائب تھا صرف مٹی کی ایک ہانڈی ایک سراہی ایک پرانے کتلی اور ایک کلاس ہی باقی رہ گیا تھا میں نے کیپٹن جمشید سے کہا خدا کا شکر ہے کہ یہ چور نکلے خفیہ پولیس کی آدمی نہیں تھے ہم نے اتوینان کا سانس لیا اور لوہے کے بغیر بستر کے پلنگو پر ہی لیٹ گئے پنکھا اسی طرح چل رہا تھا ان چوروں نے چھت کا پنکھا نہیں اتارا تھا اس کے بعد ہم سو گئے صبح اٹھ کر دروازے کو دیکھا تالہ زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا تھوڑے دیر بعد میڈم ماتھوی آگئی اسے صورتحال کا علم ہوا تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہنے لگی یہاں کبھی کوئی چور نہیں آیا ان چوروں کا آنا خطرنات ثابت ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اب یہاں نہیں رہنا چاہیے میں نے ماتھوی سے کہا میڈم ہمارا ویسے بھی اس شہر میں زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں ہے تم کسی طرح ہمیں اس شہر سے باہر نکلنے کی کوئی محفوظ ترقیب بتا دو پھر تمہیں بھی اس پریشانی سے نجات مل جائے گی ماتھوی کہنے لگی میں خود بھی یہی چاہتی ہوں لیکن حالات ابھی نارمل نہیں ہوئے تمیل نارڈو کی پولیس بھی جہاں پہنچ گئی ہیں ان میں انٹیلیجنس کی آدمی بھی ہیں کیپٹن جمشید بولا ان حالات میں تو ہمارا اس شہر میں ٹھہرنا اور بھی خطرناک ہے کیا دریا کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جو جنگل اور پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا دوسرے شہر کی طرف نکل گیا ہو ماتھوی کچھ دیر غور کر رہی تھی کہنے لگی آپ لوگ آج کا دن جہاں گزاریں میں آج آفس نہیں جاؤں گی اور کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں گی مگر تم لوگ اس مکان میں نہیں رہو گے پیچھے درختوں کے زخیروں میں کسی جگہ چھپ کر دن گزارو گے میں شام کاندھیرہ ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی ماتھوی تھیلے میں ہمارے لیے کھانے کے لیے چاول بغیرہ لائی تھی وہ ایمولیس میں بیٹھ کر واپس چلی گئی ہم نے کچھن میں بیٹھ کر تھوڑے بہت چاول کھائے سراہی میں سے پانی پیا اور کچھن سے نکل کر پیچھے کچھ فاصلے پر ایملی اور سنبل کے گھنے درختوں کا جو زخیرہ تھا وہاں جھاڑیوں میں تھوڑی سی جگہ بنا کر بیٹھ گئے ہمیں وہاں سارا دن بیٹھنا تھا وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا آسمان پر بادر چھانے لگے تھے کسی وقت دھوب بھی نکلاتی تھی کسی نہ کسی طرح ہم نے سارا دن گھنے درختوں میں بیٹھ کر کبھی لیٹ کر اور کبھی ادھر ادھر ٹہل کر گزار دیا جب سورج حروب ہو گیا اور شام کے سائے آہستہ آہستہ اترنے لگے تو ہم پچھلی طرف سے ہو کر سب سے پہلے کچھن میں آ گئے وہاں ہانڈی میں ہم نے کچھ چاول بچا کر رکھے ہوئے تھے تھوڑے سی چاول کھائے اور کچھن میں ہی بیٹھ کر مادھوی کا انتظار کرنے لگے جب شام کا ملگجی اندھیرہ رات کے سرمائی سائوں میں ٹھل گیا تو دور سے ویگن کی آواز سنائی دی مادھوی اسی ایمبولنس میں آئی تھی ایمبولنس کی چھت والی سرخ اور زرد روشنیاں بچی ہوئی تھی اس کا سائرن بھی خاموش تھا ہیڈ لائٹس روشن تھی ایمبولنس مکان کی ایک جانے بکھڑی ہوئی تو اس کی ہیڈ لائٹس بھی بچ گئی مادھوی ویگن کی فرنٹس سے اتر کر مکان کی دروازی کی طرف پڑھی تو ہم بھی کچن سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے مادھوی کھینے لگی اندر آ جاؤ ہم دوسرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے مادھوی کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلہ تھا اس نے تھیلے میں سے چائے سے بھری تھرمس نکالی اور تھرمس کے پیالہ نمار دھکن میں ڈال کر سب سے پہلے کیپٹن جب شید کو دیا پھر بولی چائے پینے کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ جائیں گے میں نے ایک اور جگہ کا انتظام کر لیا ہے دن کے وقت تو یہاں کوئی نہیں آیا میں نے کہا کوئی نہیں آیا وہ لوگ چور ہی تھے بستر اور برطن اٹھا کر لے گئے ہیں مادھوی نے کہا ہاں اگر پولیس کے آدمی ہوتے تو اب تک یہاں چھاپا پڑ چکا ہوتا ہم نے باری باری گرم چائے پھی پھر ایمبلنس میں اسی طرح سٹریچروں پر لیٹ گئے مادھوی نے ہمیں نقلی ڈرپ لگا دیے ایمبلنس وہاں سے چل پڑی ایک بار پھر وہ مختلف سڑکوں پر سے گزر رہی تھی ایمبلنس آدھ گھنٹے تک چلتی رہی اس کے بعد ایک طرف کو گھوم کر رک گئی مادھوی نے آ کر دروازہ کھولا ہم نے ڈرپ اتار دیے تھے وہ کہنے لگی آ جاؤ یہ جگہ ایک ایسا جنگل تھا جہاں قریب ہی دریا بہرہا تھا دریا کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی مادھوی نے بتایا کہ ہم لوگ دریا کے اوپر کی جانب گھاٹ سے چھ سات میل آگے نکل آئے ہیں اس طرف دریا تھوڑے فاصلے پر بہرہا ہے ایک جگہ انتھیرے میں دو تین جھومپڑے تھے مادھوی نے کہا کہ جھومپڑے گیران ہیں یہاں کوئی نہیں رہتا تم لوگ جہاں رہوگے میں تمہیں صبح شام کھانا وغیرہ پہنچا دیا کروں گی ہم واقعی اس بگ بگ جھگ جھگ سے تنگ آگئے تھے میں نہ رہ سکا میں نے مادھوی سے کہا میڈم اس چوہے بلی کے کھیل سے تو بہتر ہے کہ ہم دریا کے ساتھ ساتھ جنگل میں نکل پڑتے ہیں میرے پاس ریوالور ہے کیپٹن کے پاس جاکو ہے ہم اپنا دفاع کر سکیں گے مادھوی نے چھومپڑے میں موبتی روشن کر کے ایک اینٹ پر جما دی کہنے لگی نہیں طرف سے بے شک ابھی نکل پڑو میں تمہیں بالکل نہیں روکوں آخر مجھے کیا ضرورت ہے کہ تمہارے لئے ایمبولنس لے کر ماری ماری پھرتی رہو ٹھیک ہے مجھے کیپٹن جمشید اچھا لگتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ جی دوبارہ بھارتی پولیس کے ٹارچر سنٹر میں جائے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں نے جانبوچ کر تم لوگوں کو روکا ہوا ہے میں نے معذرت کے انداز میں کہا میڈم پولیس ایسا نہ سمجھیں میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم نے جانبوچ کر ہمیں روکا ہوا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بار بار جگہ تبدیل کرنے سے بور ہو گئے ہیں کیپٹن جمشید نے بھی مادوی کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا میرے لئے جس طرح اپنا کیریئر اور اپنی جان تک خطر میں ڈالی ہیں میں اسے کبھی فراموش نہیں کرسکوں گا مادوی کی کافی دل جوئی ہوئی اور وہ مسکرانے لگی کیپٹن جمشید نے بڑی صاف بات کرنے کی عادی کی یقین کرو مجھے تم سے محبت ہو گئے ہیں اگر محبت نہ ہوتی تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی مادوی اٹھ کر چھومپڑی سے باہر چلی گئی میں نے کیپٹن جمشید سے کہا تم خوش قسمت ہو کیپٹن کیسے عورت تم سے محبت کرنے لگی ہے ورنہ تمہیں جیل کے جزیرے سے فرار کروانے میں کافی مشکلات بیش آ سکتی تھی اور ہم پکڑے بھی جا سکتے تھے مادوی چھومپڑے میں آئی تو اس نے اخبار میں لپٹا ہوا ایک پارسل اٹھا رکھا تھا کہنے لگی اس میں بریانی ہے یہ میں نے تمہارے لیے خاص طور پر خریدی ہے تھرمس میں چائے بھی موجود ہے تمہاری رات آرام سے گزر جائے گی میں کل شام کے وقت آؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں کے شہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے ہی آؤں گی مادوی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی ہم نے کاغذ کا پارسل کھولا اخبار کے کاغذوں کے اندر کیلے کے پتوں میں گرم گرم بریانی تھی آپ ضرور سوچیں گے کہ اس علاقے میں بریانی کہاں سے آگئی میں اس علاقے میں رہا ہوں اور میری داستان سننے والوں میں سے جو حضرات جنوبی ہند کے شہروں میں رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جنوبی ہند میں بریانی بہت عام پکائی جاتی ہے ہوتلوں اور اسٹرونوں یہاں تک کے چھوٹے چھوٹے ریلوے سٹیشنوں پر بھی بریانی کے پارسل مل جاتے ہیں گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو پھیری والے لڑکے پارسل پارسل کی آوازیں لگاتے پلیٹ فارم پر نمدار ہو جاتے ہیں انہوں نے کیلے کے پتوں میں لپکی ہوئی بریانی کے پارسل ٹوکری میں رکھے ہوتے ہیں آپ کیلے کے پتے ہٹائیں تو اس کے نیچے گرم گرم بریانی نکل آتی ہے جس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے علاوہ خوب مسالے ڈالے ہوتے ہیں دیکھانا وہ عرب تاجر اپنے ساتھ لائے تھے جو قدیم زمانے میں بسرے کی بندرگاہ سے مال لے کر جہازوں کے ذریعے نکلتے تھے اور ہندوستان کے جنوبی ساحلی شہروں سے ہوتے ہوئے ملیشیا انڈونیشیا اور فلپائن تک تجارت کی غرص سے جاتے تھے ظہور اسلام کے بعد ان تاجروں کے ساتھ مسلمان بزرگ علماء حضرات بھی ضرور آتے تھے ان علاقوں میں ان مسلمان بزرگوں کے ذریعے اسلام کی شمع روشن ہو مالدی اور سنگلدی اور جنوبی ہندوستان کے سارے علاقوں میں آج بھی اس زمانے کی قدیم مسجدیں آباد ہیں اور مسجدوں سے پانچ وقت آزان کی صدایں بلند ہوتی ہیں وہ رات ہم نے ایک جھومپڑے میں بڑی مشکل سے گزاری مچھروں نے جھومپڑے کی اندر اور باہر جلغار کر رکھی تھی اتنے مچھر میں نے آج تک کسی جنگل میں نہیں دیکھے تھے ایسا لگتا تھا کہ ہم مچھروں کے کارخانے میں آگے ہیں جہاں ایک سیکنڈ میں ایک ہزار مچھر پیدا ہو رہے ہیں ہم ان خونی مچھروں سے بچنے کے لیے وہاں آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے خطرہ تھا کہ آگ دیکھ کر کوئی ادھر نہ آ جائے خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی اور مچھروں سے پیچھا شوٹا صبح ہم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا چہرے مچھروں کے کارٹے سے سوجے ہوئے تھے دن کے دس بجے کے قلیب ماتھوی آئی ہم اس وقت چھومپڑے کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمارے لئے کھانا بغیرہ لائی تھی ہمارے چہرے دیکھ کر اور مچھروں کے حملے کا سن کر کہنے لگی تم لوگوں نے بڑی اقلبندی سے کام لیا کہ آگ روشن نہیں کی یہ جگہ بدروائی سٹیشن سے زیادہ دور نہیں ہے اور آگ کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی ضرور ادھر آ جاتا سٹیشن پر ایلور پولیس نے ناکبندی کی ہوئے ہیں اس نے ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ دوسری رات بھی ہم نے آگ نہ جلائے اور مچھروں سے ہاتھ ہبائی کرتے رہے دوسری رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی دوسرے دن مادھوی دن کے بارہ بجے آئی وہ گھبرائی ہوئی تھی کہنے لگی بدروائی گھاٹ سٹیشن پر رات پولیس ایک ٹرین کو روک کر دو گھنٹے تلاشی لیتی رہی اس نے کیپٹن جمشید کی طرف دیکھ کر کہا کیپٹن جمشید مجھے معلوم نہیں تھا کہ پولیس کے پاس تمہاری تصویر موجود ہیں یہ تصویر جیل میں لی گئی تھی اب تم لوگوں کا یہاں صرف فوری طور پر نکلنا اور مشکل ہو گیا ہے کیپٹن جمشید یہ سن کر حقہ بقہ سہو کر رہ گیا کہ جیل کے حکام نے اس کی تصویر پولیس کو دے دی ہے کہنے لگا یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیل میں میری کبھی کوئی تصویر نہیں اتاری گئی مادوی نے اس کے بات کارتے ہوئے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہیں وہاں اتنا ٹارسر کیا گیا تھا کہ تمہیں تو اپنا ہوش نہیں تھا تم کئی بار بے ہوش ہو جاتے تھے جیل کے لوگ تمہاری تصویر کسی بھی وقت اتار سکتے تھے ہم پر مادوی کی باتوں نے معجوزی تاری کر دی جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اس چہنم کے چھوپڑے میں ہمیں اور کتنی راتیں گزارنے ہوں گی تو وہ بولی میں ابھی اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے پیچھے بدروائی کھارٹ سٹیشن پر تو پولیس نے چھاؤنی ڈال دی ہے اور میری طلاع کے مطابق پولیس کے گشتی دستے دریا کے دونوں جانے دوہاری تلاش میں گشت لگا رہے ہیں یہ سن کر ہم پر مزید مایوسی چھا گئی مادوی اگلے روز آنے کا کہہ کر چلی گئی دن ہم نے جھومپڑے کے اندر اور کبھی جھومپڑے سے باہر نکل کر ادھر ادھر چھانڑیوں اور درختوں کے نیچے چھپ کر گزار دیا تیسری رات کو آسمان پر بادل چھا گئے بجلی چمکنے لگی بادل کرچنے لگے اور موسنا دھار بارش شروع ہو گئی ہم جھومپڑی میں بیٹھے تھے بارش کی وجہ سے مچھروں سے تھوڑی سی نیجات مل گئی تھی مگر ایک اور مسئیبت نازل ہو گئی تھی جھومپڑے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی پہلے ٹپکتی رہی پھر پر نالوں کی طرح پانی جھومپڑی کے اندر ہمارے اوپر گرنے لگا ہم کبھی ایک طرف ہو جاتے کبھی دوسری طرف ہو جاتے جھومپڑی نشے بھی جگہ پر تھی اس کے اندر بھی پانی آ گیا ہم جھومپڑی سے نکل کر بارش میں بھیگتے ہوئے ذرا اوپر ایک اونچی جگہ پر درختوں کے نیچے جلے گئے اندرے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا درخت بری طرح ٹپک رہے تھے مگر ہمارے سامنے دوسری کوئی جگہ نہیں تھی وہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ رہے اور رات گزر گئی بارش پچھلے بہر رک گئی تھی بیٹھے بیٹھے درخت سے ٹیک لگا کر بارش میں ٹپکتے درختوں کے نیچے کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے دن کی روشنی میں دیکھا کہ نیچے چھونپڑے بارش کے پانی میں تیر رہے تھے ناچار اسی اونچی جگہ پر بیٹھ رہے آتھا دن گزر گیا مادھوی کی گاڑی کہیں نظر نہ آئی بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی ہم نے پچھلی شروع رات کو تھوڑے سے چاول کھائے تھے اور پانی پیا تھا اور اب آتھا دن گزر گیا تھا میں تو اس سے بھی زیادہ برداشت کر سکتا تھا مگر کیپنن جمشید کے ہونٹ پیاس سے خوشک ہو رہے تھے کہنے لگا میں بارش کا پانی پینے لگا ہوں میں نے اسے کہا جیسے تم بارش کا پانی کہتے ہو اس میں گندہ پانی بھی شامل ہے یہ پینے سے بیمار پڑ جاؤ گو تیسرے پہر جا کر کہیں بارش کا پانی اترا اور ہم کیچڑ میں سے گزرتے ہوئے چھونپڑی میں آگئے ٹھیک اس وقت مادھوی کی ایمبولنس آگئی اس وقت مجھے مادھوی پر سخت ملسا رہا تھا مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس عورت نے جان پوچھ کر ہمیں روک رکھا ہے اور ہمیں پولیس کا خوف دلا کر آگے نہیں جانے دے رہی وہ ہمارے لیے کھانا اور کرم کافی سے بھرا ہوا تھا مسئلائی تھی کہنے لگی رات کی بارش نے ہر طرف جلدھل ایک کر دیا ہے میں تمہارے لیے قیمے کی کھچڑی پکوا کر لائی ہوں یہ ایدرباد کی خاص سوغات ہے میں کسی قدر تلخ لہجے میں کہا مس مادھوی پلیس ہمیں واضح طور پر بتا دو کہ آخر ہمیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا مادھوی سنجیدہ ہو گئی کہنے لگی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ٹراما کر رہے ہوں ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں ہے تو بے شک یہاں سے چلے جاؤ لیکن اگر پولیس نے تمہیں یہاں سے نکلتے ہی پکڑ لیا تو ہرگز میرا نام کسی کے آگے نہ لینا کیپٹن جمشید نے نرم لہجے میں معذرت پیش کرتے ہوئے کہا نہیں میڈم ایسی بات نہیں اصل میں ہمیں یہاں مچھروں نے پریشان کر رکھا ہے اور کوئی بات نہیں مادھوی کا چہرہ ابھی تک سنجیدہ تھا ہم کافی پی رہے تھے کہنے لگی میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے پھلے کے لیے کر رہی ہوں اپنے شوق سے نہیں کر رہی میں نے مایوسی کے ساتھ پوچھا ہمیں تمہارے اندازے کے مطابق یہاں مزید کتنے دن رہنا ہوگا وہ پہلے تو کچھ نہ بولی پھر کہنے لگی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی یہاں سے میں سیدھی بدروائی گھارٹ کے سٹیشن پر حالات کا جائزہ لوں گی کل کسی وقت آ کر تمہیں بتاؤں گی جب وہ چلی گئی تو میں نے کیپٹن جمشید سے کہا کیپٹن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک مادھوی کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے ہمیں یہاں سے اپنے طور پر نکل جانا چاہیے کیپٹن جمشید نے کہا میں تو پہلے بھی تمہیں یہی کہتا تھا اور اب بھی میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں اس عورت پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا یہ عورت تمہاری محبت میں ایک عجیب کھیل کھیل رہی ہے جہاں تک میں سمجھا کہا ہوں یہ عورت اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتی یہ محبت کا منفی کھیل 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 رہی ہے کیپٹن جمشید کے چہرے پر سوچ کی لکیریں اُبھرنے لگی میرا بھی یہی خیال ہے تو پھر تم کیا کہتے ہو میں نے جواب دیا کہ کل کا دن دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کل جی عورت آ کر ہمیں کیا بتاتے ہیں وہ دن اور رات بھی ہم نے جھومپڑے میں اور کبھی جھومپڑے سے باہر درختوں میں گزار دی دوسرے دن بارش نہ ہوئی جس کے لیے ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اگلے روز دوپہر کے وقت مادھوی آئی وہ گھبرائی ہوئی تھی یا گھبرہت کی عذاکاری کر رہی تھی کہنے لگی بدروائی گھاٹ پر تو پولیس کی بھاری نفری موجود ہیں پولیس کے پاس کیپٹن جمشید کی تصویروں کی کاپیاں موجود ہیں اور پولیس ہر مسافر کو غور سے دیکھنے کے بعد سٹیشن سے باہر جانے کی اجازت دیتی ہے اس کے بیان کے مطابق حالات زیادہ سنگین تھے اس نے ہمیں خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ ہم رات کے وقت بھی چھومپڑی سے باہر نہ نکلیں وہ ہمارے لیے جو تھوڑا بہت کھانا لائی تھی وہ ہم نہیں کھایا ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مادھوی دوسرے روز آنے کا کہہ کر چلی گئی جب وہ چلی گئی تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھا ہمارے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ہم دونوں ایک ہی بات سوچ رہے ہیں میں نے کیپٹن سے پوچھا کیا خیال ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر all notifications on کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو at least ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے